خبر اجمیر کے نصیر آباد سے ہے جو حمادک پدارتوں کی تذکری کو روکنے کیلئے چلائے گئے ابھیان میں پولیس کو بڑی سفل تاہات لگی ہے دراصل پولیس نے کٹھل کی آر میں گانجے کی تذکری کرتے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے زوران پولیس نے چار سو اسی کلو گانجہ برامت کیا جس کی قیمت قریب ایک کروڑ روپے آنکھی جا رہی ہے پولیس کی پوچھتاچ میں آروپیوں نے یہ بتایا کہ گانجے کی کھیپ ہیدر آباد سے گھڑ گام لائی جا رہی تھی فلحال دونوں آروپیوں سے پوچھتاچ پولیس کر رہی ہے آدھک اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے سموادتہ جاوید خان فلال فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جاوید کیا آپ ڈیٹ مل پا رہی ہے کس پرکار سے اس بڑی کارروائی کو انجام دیا گیا جی جاوید کیا آپ ڈیٹ آپ کو مل پا رہی ہے کس پرکار سے بڑی سفلتہ پولیس کو یہ ملی کس پرکار سے پوری کارروائی کو انجام دیا گیا مانیشہ میں بتا لیتا ہوں نصیر آواد آجنیر مارک کے اوپر پولیس نے ناکے بندی کے دوران ایک ٹرک کو روکا تھا اس کے اندر کٹھل بھرے ہوئے تھے جب پولیس کو اس کے پر شک ہوا کیونکہ کٹھل پورے طریقے سے گل چکے تھے اور جب گرنیرہ کٹھل کو انہیں نے ہٹا کے دیکھا لگ بک بیس پلاسٹک کے کٹھو کے اندر گانزہ ہرا ہوا ان کو پایا گیا پولیس نے ٹرک کو اور دواروکیوں کو عراست میں لے کے جہاں چارانتر بھی بتایا جا رہا ہے اندر گانزہ کی جو کیمت ہے وہ ایک قرور کے عدد بتا ہی جاری ہے جاوید پوچھتاچ میں کیا کچھ سامنے آیا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوگا پہلے بھی اس پرکار کی جو واردات ہیں ان کو انجام دے چکے ہوں گے یہ لوگ جاوید پوچھتاچ میں ابھی تک کچھ سامنے آ پایا کی کس پرکار سے یہ لوگ پہلے بھی ایسا کچھ کر رہے ہوں گے یا پہلے دفعہ تھا اور یہ پکڑے گئے لیکن ابھی پوچھتا کچھ بات کھل کر سامنے نہیں آئی ہے اور پوری تجھگاروں نے پورا اپ ڈیٹ کیا ہے کہ اس سے بڑا کھلاس ہونے کے سمبہ ہونا ہے بلکل جاوید تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو پولیس کو یہ بڑی سفلتہ ملی ہے گانجو کی تذکری کرتے دو یوکوں کو گرفتار کیا ہے